تاکہ امت صحیح اچھی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوراکیں کیا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر چند جو خوراکیں جو پوری زندگی میں کثرف سے استعمال کی ہیں ان میں سب سے زیادہ خجور سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کی ہے خجور اور خجور کی امت کو ترغیب بھی دی ہے فرمایا جس گھر میں خجور نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں کیا مطلب سب کچھ ہو کے بھی وہ کیا ہیں بھوکے جو چیز کھانے کی تھی وہ تو ہے ہی نہیں کیوں اتنی ترغیب بھی خجور کی اور خود بھی اس طرح استعمال کی ہے اس لئے کہ خجور میں قوت اور طاقت بے پناہ ہے جتنی بھی جو دھاتیں ہیں نا دھاتیں آئرن ہے مگنیشیم ہے موٹاشیم ہے یہ جو چیزیں کیلشیم ہے یہ تمام چیزیں خجور کے ایک دانے میں موجود ہوتی ہیں اور دوسری مزے کی بات یہ کہ خجور میں فائبر بھی ہے جسم کو موٹا نہیں کرتی سمجھ میں آریے بات جسم کو موٹا نہیں کرتی میدے کو مضبوط بنا دیتی ہے چہرے کو خوشنما بنا دیتی ہے آج خجور نہیں کھائی جاتی گھروں میں بچوں کو کیا کھلائیں گے حالکہ کھجور اتنی حلوے کی طرح میٹھی چیز ہے کہ لذت بھی بہت ہے اس میں مگر بچوں کو آدھی بنا دیتے ہیں سیلینٹیوں کا ٹوفیوں کا بتاؤ ٹوفی میں زیادہ ذائقہ یہ اچھی والی جو امدہ کھجور ہے اس میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے بچوں کو کیا لگا ہے سیلینٹی کھاؤ وہ سیلینٹی جس کا یہ نہیں پتا پلاسک سے بنیوی ہے یہ کس چیز سے بنیوی ہے کیا ہے اس کے اندر اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ عجیب عجیب خبریں آتی رہتی ہیں ممکن ہے غلط خبریں ہوں لیکن بہرحال کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ اسے کھا کے آپ یہ سمجھیں گے میرا بچہ بوڈی بیلڈر بن جائے گا مستقبل میں اور پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے بازار میں چکنی چپڑی چیزیں چوکلیٹیں کھا رہا ہے پھر وہ بسکٹ کھا رہا ہے میدے کے بنے ہوئے بسکٹ جو بھوگی اڑا دیتے ہوں ماں کے کوئی شکایتیں ہوتی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں ایک بسکٹ آپ کھالیں میدے کا بنا ہوا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی بھوگ اڑ جائے گی صرف ایک کھالیں حالانکہ آپ کا میدہ بچے کے میدے سے دس گناہ بڑھائے تو جب آپ نے بچے کو پورا پیکٹ کھلا دیا تو